ہیلو سو کیسے ہو میرے جیگر کے ٹکڑو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانچ ایسے کون سے ورڈ ہے جن کا آپ کو سٹیج اینکرنگ کے وقت بار بار استعمال کرنا چاہیے ورڈز ریپیٹیشن کے بارے میں میں نے ایک چھوٹا ویڈیو بنایا تھا جس میں کی جو اصولہ برحماسٹر میں نے آپ کو بتایا تھے یہ اس کا ہی سب سے بڑا حصہ ہے اور اس کا استعمال بل کلنٹن سے لے کر کے براک اوبامہ سے لے کے نریندر موڈی سے لے کر کے ارنب گو سوامی سے لے کر کے پریانکہ چوپڑا سے لے کے شاہرکھان سے لے کے ہر کوئی شخصیت اس کا استعمال کرتے ہیں ریپیٹیشن آف ورڈ یعنی کچھ ایسے شبد جن کا استعمال آپ کو اپنی جو سپیچ ہے اینکرنگ ہے جو آپ کی پبلک سپیکنگ ہے اس میں بار بار کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں میں کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اور ایک طریقے سے ایک سائکولوجیکل ایمپیکٹ اس کا ہوتا ہے یہ ایڈوانس لیول کی ہی چیز ہے بٹ آپ کریے گا آپ کو کرتے کرتے دیرے دیرے یہ سمجھ میں آنے لگ جائے گا جس طریقے سے نریندر موڈی جی جب وکاس کی کوئی سپیچ دیتے ہیں کوئی سی بھی آپ دیکھیں گے بہت بار نیوز پیپر یا انالیسز بھی کرتے ہیں کہ پندرہ اگز کی سپیچ میں نریندر موڈی نے بیس بار پانی کی بات کی پچیس بار وکاس کی بات کی اٹھائیس بار انہوں نے دیش میں پوزیٹیوٹی کی بات کی یہ وہ ساری چیزیں کیوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا منو بیگیانک رول ہے جس کا استعمال ہمیں اپنی سپیچ میں کرنا چاہیے عموماً طور پر ہمیں یہ والی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بینا کسی بھومکہ کو باندے ہوئے میں نے کم سے کم ایک منٹ بھومکہ باندے میں ویسٹ کر دیا پھر بھی میں یہ بات بول رہا ہوں کہ بینہ کسی بھومکہ کو باندے ہوئے تو اس چیز کو شروع کرتے ہیں فائی ورڈز جو آپ کو اینکورنگ کے وقت بار بار سپیچ میں یوز کرنے چاہیے پہلا ورڈ ہے ہیپی یعنی کہ خوش کوئی خوش لگ بھی رہا ہو نہ لگ رہا ہو ایم ڈیم شور کہ آپ لوگ بہت ہی ہیپی آج ہوں گے میں اس چیز کو ایم ڈیم شور کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے ویل آپ بہت ہی خوش نظر آ رہی ہیں آپ کملا جی آپ کی آج تو خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے راہل جی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اس سے بڑا خوشی کا دن کسی کی دنیا میں نہیں ہوتا ہے آج گپتہ پریوار کی خوشیاں جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہیں جتنی بار آپ اس خوشی کا ورڈ کا استعمال یا ہیپی کا ورڈ کا استعمال کرو گے اتنی بار ان کے اندر وہ کیمیکل ریاکشن ہوگا ہم خوش ہیں ہم خوش ہیں ہم خوش ہیں ہم خوش ہیں پہلا ورڈ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی سٹیج کے انکرنگ کریں آپ اس چیز کا استعمال کریں خاص کر سوشل ایبنٹس میں یعنی کی جو سنگیت ویڈنگ انیورسیری برتڈے پارٹیز get together اس طرح کے جو فنکشنز ہوتے اس میں تو یہ ورڈ ہمیشہ آنا ہی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر کورپرٹ شوز بھی آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی اس شبد کا استعمال آپ ہمیشہ کریں دوسرا must use ورڈ جو ہے وہ اپنا جو سٹیج انکرنگ کے وقت ہونے والا ہے اس کا نام ہے enjoy مزہ آپ سے ملکے واقعی بہت مزہ آ رہا ہے آپ لوگ سچ میں بہت مزہ کر رہے ہیں میں سچ بولو گپتا فیملی جیسا مزہ کرتی ہے ویسے تو کوئی بھی فیملی مزہ نہیں کرتی ہے آج جرح پاپا کو دیکھئے کتنے مزے میں ہیں آج مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے بہت مزہ آ رہا ہے باقی کچھ ہو یا مجھے پیسے ملے یا نہ ملے لیکن آپ سے بات کر کے مجھے بہت مزہ آ رہا ہے یقین مانئے جو یہ چھوٹی سی بیٹی ہے یہاں پر ہماری عادتی جی کی کاویا اس کو دیکھ کے ایسا لکھتا ہے کہ مزے کی زندگی تو اس کی جیسی ہونی چاہیے ویسے سچ بولے شادی کا لڈو تو مینگ میں ایک الگی مزہ ہے اور سنگیت میں تو اس سے بھی زیادہ مزہ ہے دولہ دولہن کو دیکھیں زرہ کتنے مزے میں ہیں آرے واہ آج کا دن ایسا ہے جس کا بے سوری سے انتظار کیا تھا کیونکہ آج ساری ٹینسن وینسن چھوڑ کے ہماری گجراتی فیملی جو ہے مجھا ماں یہاں پر انجوائی کر رہی ہے اور مجھے میں یعنی انجوائی کر رہے ہیں یہ اپنا دوسرا ورڈ ہے پہلا ورڈ ہے ہیپی دوسرا ورڈ ہے انجوائی تیسرا جو ورڈ ہے وہ ہے فیملی آرائیٹ فیملی کا ورڈ کا استعمال آپ ہمیشہ آج آپ جتنی بھی آرڈینس میرے سامنے یہاں پر ہے ہزاروں میں آپ لوگ ہیں لیکن واقعی مجھے ایسا لگ رہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ رہوں بلکل آپ میرے ایک پریوار کی طرح ہے اور آپ کا میں کیا سواگت کروں میں تو آپ کا اپنا ہی ہوں کیونکہ میں آپ کا خود کا ایک پریوار کا حصہ ہی ہوں آج ممی پاپا کو دیکھ کر کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے ممی پاپا سے مل رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری ہی فیملی ہے واہ دولہ دولن جو دو فیملی ہیں وہ آج ایک ہونے جا رہی ہے اور جو فیملی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے یہ تو ہمارے کو سومرہ فیملی سے ہی سیکھنا چاہیے جو فیملی کی ویلیوز ہے فیملی 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 یہ ورڈ آنا چاہیے تو فیملی یعنی پریوار کا اس ورڈ کا استعمال بھی آپ ریپیٹیشن میں بار بار اپنی باتوں میں سپیچ میں آپ ضرور کریں جو چوتھا ورڈ ہے جس کا استعمال آپ کو اپنی سپیچ میں ہمیشہ کرنا چاہیے وہ ہے پیار لو عشق محبت یعنی کہ یہ پیار میں سچ بولوں آپ لوگوں سے مجھے پیار ہو گیا ہے مجھے آج یہ ایونٹ چھوڑ کر کے گھر جانے کا منی نہیں کر رہا ہے ذرا آپ لوگ دیکھیں کتنے پیارے پیارے ہیں واہ واقعی واقعی جو ہماری چاچا اور چاچی کا جو پیار ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری برات کولی اور انوشکا شرما کا پیار ہے واہ واہ ہمارے جو دادا جی کا جو آج بھی جو بلیسنگز کے ساتھ جو پیار ہے پریوار میں آج سو سال کے ہونے والے ہمارے دادا جی وہ پیار کی جو قیمت ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے میں بھی دوستو ایسا پیار نہیں مل پاتا ہے یہ بیش قیمتی دولت ہے دادا جی کا پیار لوٹ لو اس پیار کو میں چاہتا ہوں ایک بار گھر کے بڑے جتنے چھوٹے ہیں سبی کے سبی پر دادا جی کا پیار لیں گے ان کا آشروبات لیں گے ان کا پاؤں چھوکی ان کا آشروبات لیں گے لوگ پاگل ہو جائیں گے پیار ورڈ ایسا ہے جس کا استعمال آپ کریں ماں کے پیار کی بات کریں پیتہ کے پیار کی بات کریں پریوار کے پیار کی بات کریں گھر کے بڑوں کے پیار کی بات کریں آپ کے اور آپ کے آڈینس کے بیچ میں جو پیار ہے اس کی بات کریں جو لاسٹ ورڈ ہے اس کا میں بہت چنٹ اور چالاک انسان ہوں اس کا استعمال میں ہمیشہ کرتا ہوں وہ ہے گوڈ لوکنگ دیکھئے ڈیل کھورنگی کی جو بک ہے ہاو ٹو ون فرنس این فرنس پیپل اس میں سب کا ایک یہ بہت بڑا بھرماستر ہے کہ ہر کو یہ سننا چاہتا ہے دنیا کا بدصورت سے بدصورت انسان بھی اندر یہ نہیں مانتا ہے کہ وہ بدصورت ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے اس کے پیچھے ایک ونو بگیان بھی ہے کہ ہر انسان کا ایک سوپر شریر ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ شریر ہوتا ہے اس میں اس کو ہمیشہ لگتا ہے وہ خوبصورت ہے آپ کسی بھی انسان سے ورلڈ میں یہ پوچھ لیجئے کہ کیا اس کو لگتا ہے کہ وہ بدصورت ہے کسی کو نہیں لگتا ہے سب کو اندر یہ اندر لگتا ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے چاہچی جی آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے میں سچ بولوں ہماری جو دادی جی کی جو خوبصورتی ہے ان کے آگے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیتاک کی ریکھا کی خوبصورتی بھی فیل ہے پاپا اور ممی کو کیا کہوں یہ جو خوبصورتی آپ میں آئی ہے ممی جی آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے جرہ کون سی چکی کا آٹا آپ کھاتی ہیں میں سچ بولوں جو ہماری دلہن ہے میں نے کرینہ کی شادی سنگیت بھی ہوسٹ کیا لیکن جو ہماری دلہن کی جو خوبصورتی ہے اس کے آگے تو جو آسمان کا چاند ہے وہ بھی فیدہ ہے ہر انسان دنیا میں کبھی کبھی یہ ایگزاجیریشن رکھ سکتا ہے لیکن یقین مانیے ان کو یہ اندر ہی اندر سے بہت ہی اچھا لگے گا خوبصورتی تو جو پانچوں ورڈ ہے پہلا ورڈ ہے ہیپی دوسرا ورڈ ہے انجوئی تیسرا ورڈ ہے آف کورس گوڈ لکنگ فورت ورڈ ہے فیملی فیفت ورڈ کون سا ہے میں بھول گیا یہاں پہ کمنٹ میل بتائیے گا میں نے کنکلوجن میں کون سا فیفت ورڈ میں بھول گیا ہوں لیکن دوستو میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا جتنا بھی یوٹیوب میں میرے کچھ ہی فیملی لوگ ہیں آپ لوگ آپ ہی لوگ میرے لیے میرا ہیپی نس ہیں آپ ہی لوگ دل سے میرے لیے میرا پیار ہیں میرے لیے میری فیملی ہیں اور آپ ہی لوگ بہت ہی گوڈ لکنگ بھی ہیں اور آپ ہی لوگوں کے ساتھ جو میری گفتگو ہوتی ہے اس کو میں انجوئی یعنی مزے بھی کرتا ہوں اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں بھی لیں گے کچھ اور نالج کے ساتھ تب تک مجھے یعنی گریش شرما کو دیجئے اجازت نمشکار